سافیوں کی تحریک اس وقت بڑے اروج پر ہے اور تمام کے تمام سینکڑوں کی تعداد میں جو سافی ہیں اس وقت پرلیمنٹ کے سامنے ہیں کل صدر مملکت کا خطاب ہوگا لیکن میرے ساتھ اس وقت آر آئی یو جے کے پریزیڈنٹ آمر سجاد سید صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید کیا وجوات ہیں کہ ہمیشہ سافیوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اور سافیوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سافیوں کے مسائل میں کوئی بھی نہیں بولتا اور سافیوں کے مسائل کے لے کے جس وقت ایوانیں بارہ دگائیں ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں کیا وجوات ہے کیا سافی اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے دیکھیں آپ کے سامنے راول بندی اسلام بھاج یونین جنلس نے بارہ ستمبر کے لیے کال دی تھی اور عمداللہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے درنا دینا ہے ہم نے تمام رکاوٹے توڑ کے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے اور باقی کیونکہ میرے پی ایف شجر کی جو قیادت ہے انہوں نے پورے ملک سے ہماری جتنے جنلس ہیں وہ اس وقت تشریف لات چکے ہیں ہمارے سامنے میں موجود ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ستر سال کی تاریخ ہے پی ایف شجر کی جنہوں نے ہمیشہ اسٹرگل بیٹ دیا ہے میں خود بطور پریزیڈنٹ مجھے دو سال ہو گئے ہیں دو عرصے کے سال میں ہم نے اپنے ورکر کے لئے بہت شدوجہد کی اس ایوانوں میں ہم نے بہت زیادہ ان کے سامنے درنے نے دیا یہ پہلا درنہ نہیں ہمارا ہم نے سپریم کورٹ کے آگے بھی جا کے اپنی آواز کو بلند کیا کہ خدا جو ہمارے صحافی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے جب ہمارا کرونا آیا تھا تو کرونے میں اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ ہماری کمیونٹی کو ہوا تھا ہمارے بہت سکتے ہیں تو ہم نے یہ جو اس ویہ سے نہیں کہ ہم نے وہ جو ہم نے رکھا تھا درنہ ہے اصل میں آپ کو بتا ہے یہ آبن ترانے آئیں گے تو وہ سورو شور جاری ہوگا دوبارہ ہمارا ایک درنہ ہے جو درنہ ہمارا جو ہے یہ کل صدر کے خطاب تک جاری رہے گا اور ہماری یہ نہیں کہ ہمارا کوئی آخری ہے یہ درنہ یہ پہلا ہے نہ ہم یہ سوچ کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات ہو جائیں گے تو ہم پھر جائیں گے ہمارا صرف اتنے ہی ہے کہ ہم نے جو چار مطالبات دی ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھنی ہیں دو حکومت کے لیے ہیں اور دو جو ہیں وہ ملکان کے لیے ہیں کل شام تک جب تک چار بھائی تک ہمارا صدر صاحب خطاب نہیں کر جاتے تب تک یہ ہمارا درنہ جاری رہے گا اس کے طرح پر امن طریقے سے چلے جائیں گے جب تک صدر فاکستان کا خطاب یہاں پہ جائی رہے تھے اس وقت تک یہ درنہ جاری رہے گا اور پر امن درنہ دیا جا رہا ہے جبکہ پر امن درنے کو بھی رکافٹے ڈالے کی کوشش کی لیکن اس وقت صافی جو ہے وہ جاگ چکے ہیں اور صافی اب پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنے مطالبات ملوات میں